وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہ کا معنی؟ لَقَدْ کا معنی؟ آتَيْنَا ہم نے عطا کیا داوود مِنَّا مِنِّی میری طرف سے مِنَّا اپنی طرف سے فضل بہت فضل فضل کہتے ہیں زیاد چیز کو یعنی ان کے اوپر جو فضل ہوا وہ مِنَّا ہماری طرف سے ان کے اوپر فضل ہو اور ان کو وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَطَّيِّرِ ہم نے ہی کہا تھا کن کو جبال کو دَوُودَ علیہ السلام کو اللہ جللہ جلالہ نے جو چیز عطا کی تھی ان کو سرور اور ان کی آواز میں اتنا اللہ پاس نے سوز رکھ دیا تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جبال پہاڑ اور پرندے سب جھومتے تھے سب جھومتے تھے یَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَطَّيِّرِ ہم نے کہا اے پہاڑو تسبیح بیان کرو تسبیح کرو مَعَهُ اس کے ساتھ وَطَّيِّر اور ہم نے پرندوں کو کہا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ لَيْن کہتے ہیں نرم کو اور دَوُودَ علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا دَوُودَ علیہ السلام کے لیے لوہا ایسے بن گیا تھا جیسے آٹا ہوتا ہے اور وہ زیرے بنایا کرتے تھے اور جنگی آلات بنایا کرتے تھے اور ان کو آگے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی جنگی آلات اس کی جو کڑے ہیں اس کی جو پہمیش ہے اس کو پورا پورا رکھا کریں اس میں سلکے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ ہاتھ میں رکھ دیا ہے اس کی جو پہمیش ہے وہ پوری پوری رکھا کریں سلکے کی طرف کوئی بھی سنات کرنی ہے کوئی بھی مشینری بنانی ہے تو اس کو سلکے اور احسن انداز میں بنانا اللہ جللہ جلالہو نے دعوذ علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا فرمایا وَعَلَنَّا لَحُ الْحَدِيدِ انہوں کے لئے کیا کر دیا حدید لوہے کو نرم کر دیا ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس سے زرہ بنائیں وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور جو اس کی کڑیاں ہیں اس کو بڑے اندازے سے رکھو وَعَمَلُوا صَلِحَا اور اس کی تلقین کرو اچھے عامال کرو اور نیک عامال کرو اب اس میں ہر بندے کے لئے ایک اللہ جللہ جلالہو کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ ایک بندہ غریب ہے یہ ایک بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی ختم تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پریشانی ختم ہوگی تو اب شکریہ دا کرو شکریہ کہہ ہے کہ عبادات میں لگ جو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ پاک نے ہر قسم کی فراوانی دے رکھی ہے اَنِعْمَلَصَابِغَا وَعَمَلُوا صَلِحَا اچھے عامال کرتے رہو انبیاء کی زندگی سے ہمیں یہ سبق سلایا جا رہا ہے اِنِّي بِمَاتَ مَلُونَ بَصِير جو کچھ تم کرتے ہو عمل کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيح اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ان کا جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا وہ ایک صبح میں کر لیتے تھے ہوا کے ذریعے سے صبح میں کر لیتے تھے ان کا تخت ہی تھا ہوا کو حکم کرتے تھے کہ فلان جگہ پہنچنا ہے جو مہینے کا ہوتا تھا وہ صبح اور منٹو اور سکنٹو میں وہ کر لیا کرتے تھے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُوا شَهْرٌ کہ ان کی صبح بھی ایک مہینہ اور شام بھی ایک مہینہ صبح و شام میں دو دو مہینے کی مصافت ایسے اپنے اس پہ تخت میں کر لیا کرتے تھے کہ پندرہ پندرہ سو آدمی ایک ساتھ تخت میں بٹھائے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بھی بٹھانا چاہے تو ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے